اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوہ واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قوفوان احد سلوات پڑے محمد وعلمان اللہم صلح علیہ محمد وعلمان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عویلی اللہم صلح علیہ محمد وعلمان خدا بند علم کس کا نام و فرمان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک پوری صورت چار عیتوں والی پیش کی ہے جس کو صورت الاخلاص صورت توحید صورت نجاز صورت النور مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جس کا زہری ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب فرما دیجئے کہ وہ یعنی خالق کون و مکان ایک ہے واحد و یقتہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اللہ وہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے پر وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ قُوْفُ عَنْ أَحَدْ بھری ہوئی کائنات میں سورِ عالمِ امکان میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر اس کی کوئی نظیر اس کے کوئی برابر دوسرا نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وعالِ محمد ایک شیر آئے مکہ گئے مدینے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے ویسے ہی ہر پھر کے آ گئے الحمدللہ کہ تقریباً نو دس سال کی غیبت کے بعد غیر حاضری کے بعد بانیانِ مجالس خدا ونظالم ان کے توفیقاتِ خیر میں مزید اضافہ فرمائے ان کے حد سے زیادہ اسرار کے سامنے مجھے سپر انداز ہونا پڑا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا جو حضرات اس وقت آج سے اٹھ دس سال پہلے میری مجالس میں یہاں شرکت فرماتے رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے سلسلے کا جو آخری اشرہ پڑا تھا اس کا موضوع تھا مسئلہ امامت جو ہماری قوم کے نظیر سب سے زیادہ تر موضوع اگر کئنات میں کوئی ہے تو وہ امامت والا موضوع ہے تو وہ میرا تر موضوع تھا میں نے پورے اشرے میں یہ ثابت کیا تھا کہ آیا پیغمبر کے بعد کسی امام کی اقلن و شرعن ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر ضرورت ہے تو یہ مسئلہ اصولی ہے یا فروعی ہے اور اگر اصولی ہے تو پھر امام کا تقرر امام کا نصب امام کا مقرر کرنا خالق کے اکبر کے ذمہ ہے یا مخلوق پہ لازم ہے اور اگر یہ بات تیہ ہو جائے کہ جو نبیوں کو نبی اور رسولوں کو رسول بناتا ہے وسیعوں کو وسیع اور اماموں کو امام بھی وہی بناتا ہے تو پھر یہ موضوع بحث کہ آیا ہر بندہ امام بن سکتا ہے یا کوئی میار امامت بھی ہے سبان اللہ امامت کا کوئی میزان بھی ہے میار بھی ہے کوئی ترازو بھی ہے کہ اس پر تولہ جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون امام ہونے کا اہل ہے اور کون اس کا اہل نہیں ہے الغرط اس قسم کے موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی اگرچہ محترم المقام عزیزِ گرامی سید جعفر رضان شاہ حافظہم اللہ کا یہ خیال تھا کہ دوسرے اصولوں پر بھی ایک ایک اشرا ہو جائے لیکن میرے حالات نے مجھے اجازت نہ دی اور میں مذرم مانگ کے چلا گیا اب جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آنا ہوا تو میرے تجرب کی عدنہ رہی کہ اس وقت انہیں میرا وہ موضوع مقرر کیا تھا جس کو قوم کا ہر فرض چاہتا ہے اور اب کی بار میرا موضوع وہ منتخب کیا جسے کوئی بھی غالباً پسند نہیں کرتا کیونکہ اللہ سے زیادہ مظلوم کوئی رئی ہے سلوات پڑھے محمد و آلے محمد لہذا اولاً تو خود کوئی بیان نہیں کرتا اور اگر کبھی کبھار کوئی بانی یا کوئی پبلے کا بندہ فرمیش کر دے تو وہ یہ کہہ کر ماثرہ چاہ لیتے ہیں یہ نام مسئلہ خوشک ہے جس کو عوام سننا پسند نہیں کرتے لہذا میں ماثرہ چاہوں گا اور میں تو مزید بنا عرض کروں گا کہ صرف یہ نہیں کہ یہ توحید کا مسئلہ ایسا خوشک ہے کہ سننا کوئی نہیں چاہتا بلکہ رپٹیں بھی درج ہوتی ہیں بقاول اکبر الہ آبادی رپٹ جا جا کے لکھوائی رقیبوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اور اگر بہت بھی معاف ہو مسئلہ یہ ہے کہ سامنے ماشاءاللہ دو اتنی تیز لیٹے لگی ہوئی ہیں کہ مجھے تیزر کوئی نظری نہیں آرہا اندھیرہ یا دھیرہ زیادہ میں بیان کروں گا کہ کوئی چیز بہت زیادہ روشن ہو تو اس کی زیادہ روشنی بھی باعث سے خفا بن جاتی ہے جسنا سوری سے زیادہ کوئی چیز روشن نہیں لیکن چمگادر سے پوچھو تو اس کو کالی راہ سے بھی وہ دیر نظر ہے تو لہٰذا یہ زیادہ روشنی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک باعث سے تغلیف بن جاتی ہے یک نہ شود دو شود پہلے ایک روشنی تھی جہاں میں بیٹھا تو دوسری بھی آن ہو گئی تو لہٰذا اگر میں توجہ گھٹ کروں تو مجھے معاف رکھیں گے کہ بیٹھے تو میرے سامنے ہیں لیکن چراغ کے تلے ادھیرہ ہوتا ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد پر جی تو لہٰذا میں عرض کروں گا یہ لوگوں کا خیال ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میرا عقیدہ یہ اور ہر مومن مسلمان کا یہ ہی ہونا چاہیے کہ جس دین کو ہم دین اسلام کہتے ہیں اور فخریہ طور پر ہم اس پہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ قدرت میں اگر کوئی قابل قبول کوئی پسندیدہ کوئی زمانت کوئی نجات کا زامن کوئی نجات کا کفیل دین ہے تو صرف اسلام ہے اور ہم اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے اسلام کا کوئی اصولی مسئلہ ہو یا کوئی فروعی اس کا تعلق اعتقادیہ سے ہو یا اصولیہ سے فروعیہ سے ہو یا عبادات و معاملہ سے سیاسیہ سے ہو یا معاشیہ سے معاشرتیہ سے ہو یا تمدنیہ سے اسلام کا کوئی اصولی اور فروعی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو طبع سلیم پہ بار گزرے اور انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو اسلام دین فطرت ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر ناس علیہا اور خدا نہ خواستہ ہزار بار نہ خواستہ اگر انسان کی فطرت مسخ نہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو خوش کہا جائے اگر خوش کی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ خوش ہے وہ تر ہے یہ موضوع خوش کا ہے وہ تر ہے تو معاف رکھنا اپنے دماغ کے اندر یا یبوست ہوتی ہے یا تراؤت ہوتی ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو تیب پر جونانی تیب پر ممولی نگاہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کے کئی بزاج ہے انسان میں کئی خلتے ہیں سفرا بھی ہے بلغم بھی ہے سعودہ بھی ہے جس خلت کا غلبہ ہو جائے اسی کے ذیکے کے مطابق چیزوں کا ذیکہ بدلہ ہوا نظر آتا ہے مثرن ایک آدمی کو اگر بلغم اس کی زیادہ ہو جائے بلغم کا مزاج میٹھا ہے وہ تمہ کھائے گا تو وہ کڑوہ تمہ بھی اس کو گوڑ نظر آئے گا اور اگر سعودہ کا یا سفرا کا غلبہ ہو جائے اگر گوڑ یا کھانڈ کھائے گا تو اس کو تمہ نظر آئے گا تو لہٰذا چیز کا ذیکہ نہیں بدلتا بلکہ انسان کا مزاج جب بدل جائے تو چیزوں کا ذیکہ بدلہ ہوا نظر آتا ہے میں کہتا ہوں اگر توحید خوشک ہوتی تو حیدر ایک قرار کے خطبات توحید کی شان سے لبرید نظر نہ آتے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد امال محمد میں بلا مبال غارد کروں گا جس طرح ہماری قوم شیعہ علی ولی کے فضائل پہ خوش ہوتی ہے ان کے قصیدے سن کے نعرے لگاتی ہے مولا کا نام سن کے کپڑوں سے باہر نکلنے لگ جاتی ہے میں ارد کرتا ہوں اس سے زیادہ علی ولی شان توحید بیان کر کے خوشک ہوتے تھے جس کو شک ہے وہ نحج البلاغہ کی تین جلدوں کو سامنے رکھے مولا کے خطبات ہوں مولا کے کلمات ہوں یا مولا کے مکتوبات کوئی خطبہ کوئی مکتوب کوئی کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا ظافر حصہ شان توحید کے لئے مولا وقف نہیں کر دیتے اور اگر نماز خوشک ہوتی جسنا کہ ہمیں خوشک محسوس ہوتی ہے وَإِنَّ عَلَى قَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِهِينَ تو حصرین کا نانا اتنی نمازیں نہ پڑتا کہ خالق کو کہنا پڑتا کہ ذرا گھٹا دو اَلَّا عَلَى الْخَاشِهِينَ جاگنا مشکل ضرور ہے پر میری یاد منانے کے لئے اس سے بہتر کوئی ٹیم اور نہیں ہے لہذا آدم سے لے کر خائصہ تک خالق ہر نبی سے یہی فرماتا رہا اَلَّا عَاقِمِ صَلَاةَ الْذِكْرِ کہ میری نماز کو قائم کرو میری یاد منانے کے لئے نماز اور زیادہ پڑو میری عبادت اور زیادہ کرو پر حصرین کے جد بزرگوار اکلیمِ امامت کی اکلیمِ ختمِ رسالت کے تاجدار پیغمبرِ اسلام نے اس قدر خالق کی عبادت کی کہ خالق کو فرمانا پڑا میرا حبیب ذرا کام کر دو یہ عجیب اندازِ محبت ہے خالق مالک اپنے مام اپنے محبوب کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا وہ کہتے میرا حبیب تیرا ساری سارات قدموں پہ کھڑا ہو کے گزار دینا تیرے پاؤں کا متورم ہو جانا رکو کر کر کے تیری کمر کا جھک جانا اور سجدے کر کر کے تیری گردن کا دکھنے لگ جانا مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا میرا حبیب عبادت کرو لیکن ذرا گھٹا دو حبیبِ کبریہ کی آواز مستقبل کے پردوں کو چاک کر کے آج بھی اہلِ ایمان کے کانوں سے ٹکڑا رہی ہے ایڑا ہی تیرا حکم سار آنکھوں پر پر کام تو اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے اپنے کمال کو تو پہنچ جائے ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تیری عبادت کا حق تھا بھی میں نے ادا کیا ہی نہیں ہے اور اگر نماز خوشکوتی میرے دوستوں میں مذہو سے خارج نہ ہو جاؤں وقت پہلے ہی تھوڑا ہے تو حیدرِ قرار اتنی نمازیں نہ پڑھتے جتنی وہ پڑھتے تھے نمازِ فریضہ کی سطرہ رکت الگ اس کے مقررہ نوافل الگ نمازِ تحجد کی آٹھ رکتیں الگ دو رکت نمازِ شف الگ ایک رکت نمازِ وطر الگ یہ کل ہمیں اکاون رکتیں اور ان کے سجدوں کو دیکھا جائے تو بنتے ایک سو دو سجدے مولا صرف یہی نہیں ادا کرتے بلکہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار رکت نافلہ الگ آج قوم خود نہیں پڑھ سکتی تو یہ کہتی ہے مولا کیسے پڑھتے تھے ہم جو نہیں پڑھ سکتے اگر ہم بھی وہی سارے کام کر لیں جو مولا کرتے تھے پھر ہم جو مولا میں فرق کیا رہ جائے گی تو بہرحال حالانکہ اس پر زیادہ سے زیادہ بڑے تجزیہ ہو چکے ہیں چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر جلدی جلدی دو دو رکت کر کے نافلے پڑھے جائیں اور یہ بھی نہیں کہ ہر رات پڑھتے تھے جیسا کہ مشہور ہے بلکہ شب و روز میں چوبیس گھنٹوں میں ایلی ولی کی ایک ہرہ ہزار رکت نافلہ کذا نظر نہیں آتی تو اس کے نہ بن گئے سجدے دو ہزار پہلے تھے ایک سو دو تو وہ ایلی ولی جو یومیہ دو ہزار ایک سو دو سجدے اپنے خالق مالک پالک کی چوکھڑ پہ ادا کر کے پھر بھی اتراتے نہیں ہیں تکبر نہیں کرتے گردن بلند نہیں کرتے بلکہ بڑے عجز و نیاز سے کہتے ہیں الہی ماں عبدنا کا حق کا عبادت ایک جو تیری عبادت کا حق تا بھی تو علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے ہم مسجد میں چلے جائیں معلوم ہوتا ہے جس طرح کوئی تھانے میں جس کو کوئی پکڑ کے لے جائے حالانکہ مومن کی صفت ہی ہے المومن فی المسجد کا سمکت فی الماں جس طرح مچھلی پانی میں تیرتے ہوئے لطف محسوس کرتی ہے مومن بھی اللہ کے گھر میں یوں ہی معذوذ ہوتا ہے اور حال منافق فی المسجد ایک سمکت فی البر اور منافق اگر کبھی کبھار مسجد میں چلا جائے اسے یوں کوفت ہوتی ہے جس طرح مچھلی پانی کو چھوڑ کے خوشکی پہ آ جائے تو بہرحال عیمہ تحرین کا عبادت میں یہ شغف علی ولی اور نبی کا پہ اللہ کی توحید کے بارے میں اس قدر اس امام یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نہ توحید خوشکا ہے نہ عدالت خوشکا ہے نہ رسالت کا موضوع خوشکا ہے نہ قیامت کا خوشکا ہے اور خیر امامت تو پہلے تار ہے ہی ہے لہذا اور نہ کوئی عبادات میں سے نماز خوشکا ہے نہ زکاة خوشکا ہے نہ خمس خوشکا ہے نہ جہاد خوشکا ہے نہ حج خوشکا ہے نہ کوئی اور عمرو نہیں اگر خوشکی ہے تو ہمارے اپنے دماغوں میں ہے اس شریعت کے کسی اصولی یا فروعی مسئلہ میں یبوسہ تو خوشکی نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تو بہرحال میرے دوستوں اور عزیزوں چونکہ اب کی بار یہ فرمائش کی گئے اور فرمائش میرے مزاج کے عین مطابق تھی میں فرمائشی میر سے پڑھنے کا بھی قائل نہیں ہوں کہ جو بانی کہہ دے بہت اس کو عارف آخر سمجھا جائے یا پبلک کا کوئی بندہ فرمائش کر دے لیکن ہاں اگر کبھی کوئی فرمائش بلکل عقل سلیم اور طبع مستقیم اور اپنی معاشرے کے حالات اور قواف کے عین مطابق ہو تو اس کو ٹھکرانا بھی کوئی دانشمندی نہیں ہوتی لہٰذا میں نے اپنی تفصیر میں بھی لکھے اور کئی جگہ کہ آج ہر بندہ اپنی مظلومیت کے شکوے کرتا ہے علماء کو شکوہ ہے کہ عوام قدر نہیں کرتے باقی رہے کہ سادات کو شکوہ ہے پوری عزت نہیں کرتے اس طرح ہر فن کے مہروں کو شکوہ ہے کہ ہماری لوگ صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے میں کہتا ہوں ساری کئینات سے بڑھ کر اگر کئینات میں کوئی مظلوم ہے تو وہ رب العزت ہے خدا جیسا کئینات میں کوئی مظلوم نہیں ہے وہ خود فرماتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر لوگ اپنے ہاتھوں سے بط بناتے ہیں پھر ان کو قاضی الحاجات بھی جانتے ہیں ان کو مجیب الدعوات بھی مانتے ہیں ان کی چوکھڑ پہ یبین نیاز بھی جھکاتے ہیں لیکن میں جو ساری کئینات کا خالق مالک ہوں مجھے بھول کے بھی یاد نہیں کرتے بندوں نے میری قدر نہیں کیا تو لہٰذا میرے دوستوں کوئی کرے یا نہ کرے آل محمد کے نام لے وے کبھی خدا ونجالم کی یاد سے خدا ونجالم کی مرفہ سے خدا ونجالم کی عظمت و جلالت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں آل محمد نے سبق یہی دیا ہے میں عرض کروں گا کر دوسرا وزنی ہے لیکن میں کہتا ہوں ساری کئینات کی دلیلیں ایک طرف جو خدا کی وعدانیت و یکتائی اور اس کی عظمت و کبریائی پہ دلالت کرتی ہیں وہ لاکھوں دلیلیں ایک طرف نبی علی کا اس کی چوکھٹ پہ یبین نیاز جھکانا دوسری طرف کئینات کی دلیلیں نبی علی کے ایک سعیدے کی قیمت نہیں بن سکتی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلح علام محمد عمال محمد جب ہم نے دیکھا کہ وہ نبی جن کو لوگ خدا بھی کہنے کے لیے تیار ہیں اور وہ علی جن کو لاکھ کو انسان خدا مان رہے ہیں نسیری فرقہ علی اللہ فرقہ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اب یہ حق علی ولی کی مرفت کا حق ادا نہیں کیا ہم نے دیکھا کہ وہ علی یومیہ دو ہزار ایک سو ایک سجدہ ادا دو سجدہ ادا کر کے پھر زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مولا کی مناجہات نیجو البلاغہ میں بھی ہے مفاتح الجنان میں بھی ہے صحیفہ علاویہ میں بھی ہے اور زاد المعاد میں بھی ہے سب علماء نے لکھا کہ مولا متاکیان اپنے پروردگار سے جو مناجہاتیں کرتے تھے ان میں سر فیرس یہ جملے ہیں الہی کفابی ازاں ان اکونا لکا عبدا اے اللہ اس سے بڑھ کر میں لی کی عزت و عزمت کیا ہوگی کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا معبود وکفابی فخرن ان تکونا لی ربا اے پالے والے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور وجہ اختفہار کیا ہوگی میں کس چیز پہ فخر و ناز کروں گا کہ میں تیرا بندہ کردگار ہوں اور تو میرا پروردگار ہے الہی وجد تو کا کماؤ حبو فجعلنی کماؤ حبو اے پالنے والے میں جیسا چاہتا تھا تجھے ایسا بے مثل و بے مثال خدا پا لیا اب میری التجاہ ہے میری دعا ہے میری استدعا ہے کہ تُو بھی ایلی کو ہمیشہ ایسا رکھ جسنا تُو سے دیکھنا چاہتا ہے یا ایلی اللہم صلح علی محمد مال محمد میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں یہ بات سب جانتے ہیں کہ اصول کا مرضبہ فرو سے مقدم ہے کیونکہ اصول کا تعلق اقائے سے ہے اور جب تک آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس وقت تک وہ لاکھوں نمازیں پڑے لاکھوں روزے کا رکھے راکھوں عبادتیں کرے اگر وہ مومن نہیں ہے اور مومن بنتے اصول کو ماننے سے تو اگر اس کے عقیدے میں خلل آ جائے تو ہر شئے بیکار ہوتی ہے تو اصول مقدم ہے فرو پر کیونکہ وہ تنے ہیں وہ اصل ہیں وہ اور باقی سمام شاخیں ہیں لیکن توہید وہ ہے جو اصول کی بھی اصل ہے اصل الاصول ہے جب تک پہلے شان توہید کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک نہ معرفت رسول ہو سکتی ہے نہ معرفت امامت حاصل ہو سکتی ہے نہ معرفت قیامت اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا ساری مل جائے تو کسی غیر نبی کو نبی نہیں بنا سکتی پوری کئنات اکٹھی ہو جائے جب تک خدا جس کے سر پر تاجے رسالت نہ رکھے وہ کسی کو رسول نہیں بنا سکتی سارا عالم امکان اکٹھا ہو جائے اس میں معصوم و غیر معصوم سب شامل ہوں سارے اجماع کر کے غیر امام کو مسند امامت پہ نہیں بٹھا تھا لہذا نبی وہ ہوگا جس کو خالق نبی بنائے گا رسول وہ ہوگا جس کو خالق منصب رسالت اتا فرمائے گا امام وہ ہوگا کہ جس کا انتخاب خدا کرے گا اعلان مصطفیٰ سے کرائے گا لہذا نماز ہے تو اسی کی روضہ ہے تو اسی کا فروع ہے تو اسی کے میں کہتا ہوں خدا نہ خواستا اگر کوئی بندہ خدا کو ہی نہیں مانتا یہ اس کی معرفت ناکس اور ادھوری ہے تو وہ رسول کو کیا مانے گا کیونکہ رسول تو اس کا پیغام بارہ ہے جب اصل کو نہیں مانتا تو رسول کو کیسے مانے گا ایک بندہ جو خدا کو نہیں مانتا وہ خدا کے ولی کو اور پیغمبر کے وسیع کو کیا مانے گا جب اصل کو نہیں مانتا اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تو نماز کس کی پڑے گا کوئی خدا کی معرفت نہیں رکھتا تو روضہ کس کے لئے رکھے گا تو مانا پڑے گا کہ اصول ہوں یا فروع اول دین معرفت الجبار پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے بنیادی پتھر کا نام معرفت پروردگار ہے جس پر سمام اسلامی امارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اگر معرفت خدا ہے تو پھر سارے دین کی معرفت صحیح ہے اور اگر خدا نہ خاصتا پہلی اینٹی غلط رکھی گئی ہے تو پھر بقاول شاعر خشت اول چون حد میں مار کج تا سوریہ میرہ و دیوار کج اگر پہلی اینٹی غلط رکھی گئی ہے تو پھر وہ امارت کہے کہ شاں تک چلی جائے وہ ٹیڑی ہی رہے گی کبھی سیدھی نہیں ہوگی تو نبی نے بھی فرمایا کہ اول دین معرفت الجبار جیسا کہ شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں اللامہ مرسی نے کتاب بحار الانوار میں اور باقی علماء عبرار نے اپنی اپنی اعتقادی کتابوں میں یہ حدیث درج کی ہے اور جہاں تک مولا متقیان کیان علی ولی کے تعلق ہے وہ نیج البلاغہ کے پہلے خطبے کے پہلے جملے میں فرماتے ہیں کہ اول دین معرفت کہ دین کی پہلا سبق دین کا پہلا حجر اساسی اور دین کا سب سے پہلا مسئلہ اور موضوع معرفت رب العالمین ہے اگر خدا کی معرفت ہے تو پھر سارا دین صحیح ہے اور اگر خدا کی معرفت نہیں تو پھر دین کا کوئی عقیدہ یا کوئی مسئلہ درست نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد فاللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا میرے دوستوں آج اور شہد کال کی مجلے جو ہے وہ ابتدائی مباعث کی نظر ہو جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب توحید اللہ بھی فرماتا ہے کل ہو واللہ ہو آہد میرا حبیب کہے دو کہ اللہ ایک ہے میں کل یہی موضوع یہ لکھ رہا تھا اپنے کلم سے یہودیوں کے وفاد آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں ان سے بلنا ربک اے پیغمبر اسلام آپ جو کہ توحید کے لوگوں کو دعویٰ دیتے ہیں ہر شہد آدمی کا کوئی نصب نام موتے فلان ابن فلان ابن فلان آپ جس توحید کے پرستار اور دائی بن کر آئے ہیں ہمیں بھی تو کوئی اس کا نصب نام بتاؤ کہ خدا کا سب نصب کیا ہے نصرانی آتے تو یہی سوال یہودی آتے تو یہی سوال بتوں کے پجاری آتے ہیں تو یہی سوال کوئی کہتا ہے اس سف لنا ربک اپنے رب کے اوصاب بیان کریں کوئی کہتا ہے ان سف لنا ربک اپنے رب کا نصب نامہ بیان کریں کوئی کہتا ہے خدا کا ذکر بیان کریں الگرد اور کوئی گساخوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بھی بتائیں کہ تمہارا رب سونے کا ہے یا چاندی کا پیتل کا ہے یا لوہے کا وہ ٹھوسا ہے یا اندر سے کھوکلا ہے الگرد کوئی گساخ آنا سوال کوئی محقق آنا سوال کوئی مستدعیانہ سوال کوئی محتدعیانہ سوال جب سوالوں کی برمار ہوتی ہے تو خالق کے اکبر اپنا تعرف کرانے کے لئے سورہ اخلاف نازل کرتا ہے قول میرا حبیب کہہ دو ان سوال کرنے والوں سے یہ وقتاں فوقتاں مختلف انداز میں میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ہو اللہ ہو آہد میرا پروردگار میرا اللہ میرا خدا میرا رب ایک ہے اور ایک بھی ایسا ایک کہ جس میں دویت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس کا کوئی اقلی یا کوئی مادی جوز نہیں ہے وہ مرکب نہیں ہے وہ کسی محل کا محتاج نہیں ہے وہ اولا سے بے نیاز وہ ساری کئنا سے بے نیاز نہ کوئی اس کی جنس ہے نہ کوئی فصل نہ کوئی اس کا جز ہے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی دھاڑ وہ ایسا اکیلہ ہے کہ جس میں دویت کا کوئی شہبہ بھی نہیں ہے بقاہ الغالب اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتہ جو دوی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا انشاءاللہ وزاتے تو بعد میں ہوں گی تو اللہ نے پہلے جملے میں میں سب کوئی بتا دیا فرماتے ہیں کلو ما تصور تمو ہو فی بے ادق کے معانی ہے اگر خدا کا اپنے دل و دماغ میں تصور کرو گے اس کا کوئی حلیہ تلاش کرو گے کوئی قد کاٹ تجویز کرو گے کہ خدا اس طرح ہوگا خدا اس طرح ہوگا خدا کی شکل اس طرح ہوگی خدا کی عقل اس طرح ہوگی خدا کا حدود عربہ ایسا ہوگا خدا کی مہیت یہ ہوگی خدا کی قیفیت یہ ہوگی خدا کی نویت وہ ہوگی فرماتے ہیں جو بھی تمہارے تصور میں آ جائے اکلیم امامت کا چھٹا تائیدار فرماتا ہے فَهُوَ مَسْنُوْءٌ لَكُمْ وہ تمہارے دماغ کا گھڑا ہوا خدا ہے وہ تمہارا خالق نہیں ہے وہ تمہارے دماغ کی اختراح ہے جو تم نے گھڑ رکھا ہے وہ تمہارا خالق مالک پالک نہیں ہے کسی بندے نے پوچھا مولا جب آپ کہتے ہیں کہ خدا ایسا ہے جو ہمارے تصور میں نہیں آسکتا ہمارے وہم میں نہیں آسکتا ہمارے خیال میں نہیں آسکتا ہم اس کا کوئی نئے نقشہ تجویز نہیں کر سکتے تو پھر مانے کیسے کہ خدا ہے اصول کافی باب توحید میں امام نے دو جملوں میں توحید کا مسئلہ حل کر دیا فرمائے تخرجو من الحدین حد تاتین و حد تشبیح خدا کو مانو دو حدوں سے خارج کر کے اگر کہوگے کہ خدا نہیں ہے تو ملحد و زندیق بن جاؤگے اور اگر کہوگے خدا ہے پر فلان چیز جیسا تو پھر مشبے اور مشرق بن جاؤگے کیا کہو کہو خدا ہے پر ایسا ہے کہ جس جیسا کچھ اور نہیں ہے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد خدا حالق تھے آٹا گوند کے خدا بنا لیتے اگر کہے سالی پڑ جاتی توڑ کھوڑ کے خداوں کو کھا جاتے کہتے جب دیں گے تو اور بنا لیں گے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر جیسا ہے تو بہرحال تاریخ عالم آجائبات سے بھری بڑی ہے کہ لوگ جن چیزوں کو خالق نے انسان کی خدمت کے لیے کیا پیدا کیا تھا خلاق لکم ماثر ارض جمیعہ اے حضرت انسان جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا تو ہر جیس انسان کی خادم تھی انسان کو خالق نے مخدوم میں کئنات بنایا تھا لیکن مخدوم جب مخدوم ہونا چھوڑ کے خود خادموں کا خادم بن جائے تو اس کی عقل پر معصم کرنے کو جی چاہتا ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر تو بہرحال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تاریخ اسلام کا اور تاریخ کفار و مشرقین کا لبی لباب یہ ہے انہیں خدای کو کئی خانوں میں تفتیم کر رکھا تھا کہ یہ خدا اولاد دیتا ہے یہ خدا یہ اداد دیتا ہے یہ خدا مماروں کو شبا دیتا ہے یہ خدا ہوائیں چلاتا ہے یہ خدا بارش برکاتا ہے یہ خدا فصلیں اگاتا ہے یہ خدا مقدموں میں کامیابی اتا کرتا ہے یہ خدا آدمی مشکلات میں گھر جائے تو نجات اتا کرتا ہے یہ سارے چھوٹے چھوٹے خدا مان کے کہتے دے سب سے بڑا خدا وہ ہے جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتا ہے اور یہ سارے اس کے معامن اور ممیدہ ہیں یا پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا قولو لا الہ الا اللہ طفلہو اقرار کرو کائنات کا خالق کائنات کا مالک کائنات کا خالق کائنات کا مدبر تمام کائنات کے کام کرنے والا صرف اقیلہ خدا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے لم یتق صاحبت ولا ولد ولا وزیر ولا مشیر نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے نہ کوئی اللہ کی اولاد نہ کوئی اللہ کا وزیر ہے نہ کوئی اللہ کا مشیر تو یہ چیر مشرقین عرب پر اتنی شاک گزری یہ سن کر ان کے کانوں میں اتنا سیکل پیدا ہوا سبیتوں پر اتنا بوج پیدا ہوا کہ بیت زبان کو کار اٹھے یہ بھی پران خبر دے رہا ہے اجال الالہ کا الہ واحد انہ آز لشیح انہ جا یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ مسلمانوں کا نبی کہتے خدا ایک کوئی اس کا شریک نہیں ہے انہیں سارے خداوں کا کا یومر نکال دیا سارے خداوں کا انکار کر کہتے خدا ایک ہے یہ بڑی عجیب بات ہے چنانچہ آپ یہ سن کے ماہ حران ہوں گے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں انہیں پیغمبر کو پہلے تمہ لالچ کے جال میں پسانا چاہا کچھ آدمی بھیجی کہ پیغمبر اسلام سے جا کر پوچھو وہ جو توحید کا پرچار کر رہے ہیں کہ خدا ایک ہے یہ دوسرے خدا نہیں ہے ان کا مقصد کیا ہے آیا وہ ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں نئے دین کا کھڑا کھڑا کر کے وہ دولت سروت چاہتے ہیں کہ چند مریض پیدا کر اور ان سے پیسے بٹھو رہے یا کسی حسین عرب سے شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ نبو وقت کھڑا کھڑا کر کے جس سے مریض کی بیٹی سے شادی رہ جائیں تو اگر وہ چاہتے سرداری ہم ان کو بلا شرکت غیرے اپنا سردار ماننے کے لیے سیار ہیں اگر وہ پیسہ چاہتے ہیں ہم پورے نہ وہ بتائیں شادی کرنے کے لیے ہم حماد اکار یا یہ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا گیا پیغمبر نے غیض غزب اور تاجیب کے ملے جلے جذبات کے لہجے میں جواب یا افتو دنیا کو میرے عظم اراد اور میرے کام کا علم جو نہیں ہے فرماتے ہیں یہ دنیا کی حکومت کیا ہے یہ دنیا کا مال و منال یہ دنیا کا جاہ و جلال کیا ہے اگر یہ لوگ آسمان سے سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اسے بڑی اور گران کا درجیر کیا ہوگی تو فرماتے مجھے قصہ میں ارزا خالق و مالک کہ جس کے قبض قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے میں اس کے بوجود بھی وہی بات کہوں گا جو اب کہہ رہا ہوں اللہ اتبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد سمجھدار لوگ جانتے ہیں تجربہ کار لوگ جانتے ہیں باطل والوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی باطل کے پاس کوئی پرحان نہیں ہوتا جو لوگوں کو اپیل کر سکے باطل کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں پہلے تمہ کہ لوگوں کو تمہ کے جال میں فساؤ اور اگر کوئی مستغنی مزاج اس جال میں نہ فس سکے تو پھر ڈنڈا دکھاؤ پہلے توبرہ پھر ڈنڈا لہذا اگر کوئی ان کی دوسری جال جال میں بھی نہ فس دے پھر وہ جان دے کہ اس پر ہمارے سارے حرب نا کام ہو گئے اب لہذا کوئی اور طریقہ سوئی نہ پڑے گا تو لہذا پہلے سمہ کا جال بچھایا جب پیغمبر اس میں نفس دے تو پھر آپ گھمکیاں دے نو شروع کر دیں کہ اپنے فروردگار کی توحید کا کلمہ بن کر دو ہمارے خدا وں شرکت کریں گے چنانچہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عربوں نے مشرقوں نے سارے عرب استعمال کی تین سال تک پیغمبر کا سوشل بائی کارڈ بھی کیا پیغمبر نے شیب ابو طالب میں تین سال گزارے شبلی نومانی نے تاریخ اسلام میں اور باقی مورخین نے لکھا کہ یہ ایسے مشکل تین سال تھے نہ کوئی کھانے کے پیغمبر لے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا جو پینے کا پانی تھا وہ ختم ہو گیا باقی ضروریات زنگی وہاں نایاب تو درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا جاتا تالابوں کا پانی پی پی کے وقت گزارا جاتا اور ہر وض کھٹ کا لگا ہوا کہ کئی خون مار کے دشمن پیغمبر حی اسلام کی شمع حیات کو گول نہ کر دیں لہذا ساری رات دنیا سوتی اور جناب ابو طالب جاگ جاگ پیغمبر کا مستر تبدیل کرتے رہتے کبھی پیغمبر کو جگا کے علی ولی کو ان کے مستر پہ لٹا دیتے کبھی علی ولی کو بیدار کر جناب اقیل کو سلا دیتے کبھی جناب اقیل کو جگا کے جاپر سیار کو لٹا دیتے مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن رات کے سمعے میں شب کے اندھیرے میں اگر کوئی شب خون مارے تو میرے چاروں بیٹے قربان ہو جائیں میرا بطیجہ محمد بجے جائے اللہ صلح علی محمد محمد یہ بڑا فخر کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لئے کہ تین سال کے بعد جب وہ معیدہ ختم ہوا خافر حق ہار گئے خیال تا کہ تین سال کی مصیبتیں جیلنے کے بعد اب پیغمبر کے عظم و ارادہ میں کوئی لچت پیدا ہو گئی ہو گی اب خدا کی وعدانیت کا پہلے کی طرح شد و مد کے ساتھ تقرار نہیں کریں گے ہمارے خدا وں کا شکوہ و شکایت نہیں کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ سونے کو اگر آگ میں ڈالا جائے اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے خدا و شکایت شروع کر دیا جب کثار نے دیکھا کہ اس بس سوشل بائیکار کبھی پیغمبر پر کوئی اثر نہیں ہوا تو پیغمبر کو وہاں سے نکالنے کے پروگرام بنائے گئے چنانچہ یہ پیغمبر نے جو حجرت کی پہلے مقتدر حجرت کی جن صحابہ نے حقشہ کی ذرا کی وہ بھی ناکام اس میں بھی کفار ناکام ہو گئے تو پیغمبر اکرم کو ماں ان کے قوم و قبیلہ کے اور ماں ان کے اصحاب اور کلمہ گوھ کے نکالنے کا پروگرام بنایا بلکہ پہلے تو پیغمبر کو شہیر کرنے کا پروگرام بنایا لیکن خالق نے ان کی اراضی کو حیدر قرار کو ان کے مستر پہ لٹا کی اور پیغمبر کو رات و رات باہر نکال کے ناکام بنایا دل چاہتے آگے بڑھنے سے پہلے ذرا شبہ حجرت کے بارے میں بھی دو جملے کہتا جہوں سلوات پڑھے محمد و علی محمد جناب پیغمبر اسلام کو خالق نے وی فرمائی کہ بیرحبیب آج رات قصار اور مشرقین آگ کو شہید کرنے کا مسمم ارادہ کر چکے ہیں اور اس کے لئے مختلف اقوام کا ایک ایک آدمی لینے کا بھی فیصلہ ہو چک ہے تاکہ مختلف قوم و قبیل یا پیغمبر اسلام کی شہادت میں شریف ہوں گے تو بنی حاشم بہوڑ پہادر صحیح پر وہ سارے عربوں سے کیسے انتقام لے سکیں گے پیغمبر نے پوچھا پالنے والے کیا حکمہ ارشاد ہوا ارشاد اپنے بستر پہ سلا دو اور رات کے سمجھے میں یہاں سے نکل جاؤ حیرت در کے مدینے چلے پیغمبر نے بڑے اقتصار کے ساتھ کیونکہ میرا موضوع امام نہیں بلکہ توحید آئے لیکن زمنا بات آگئے تو جنوب میں اشارہ کرتا جاؤں جناب امیر کو بلا کر پیغمبر نے صورت حال بیان کی سننے کے بعد ایلی ولی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کہ میرے سونے سے آپ کی جان بج جائے گی پیغمبر اکرم نے فرمایا ہاں یا علی مجھے خالق نے یہی خبر دی ہے کہ اگر آپ میرے جس سر پر سو جائیں تو میری جان بج جائے گی مورخین کہتے اسلام میں پہلا سعیدہ شوکر یوں کیا گیا وہ علی ولی کا سعیدہ شوکر تھا یا علی کہ حیدر اکرار نے اپنی جبین نیاز اپنے خالق مالک خالق کی چوکٹ پہ رکھ دی اور عرض کیا آئے پالنے والے میں علی تیرا شوکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے اس قابل بنایا کہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے تیرے مصطفیٰ کی جان کی حفاظت کر جنابی اسمائیل کے صبر کے چرچے تو دنیا کرتی ہے کہ انہیں کہا با یا ابا تف علمات عمر سفاج دنی انشاءاللہ من صابر نبی عبید قربان گزری ہے کہ بابا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر عمل پائیں گے اقبال کہتے یہ فیضان نظر سایہ کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمائیل کو آداب پرزن دی جس نے کہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے پر صبر کروں گا ان کے تو گن گائے جائیں اور یہ اپنی شہادت کی خبر سن کے سجدہ شکر میں جھک جائے اس کا نام بھی نہ لیا جائے اسی کا نام انصاف ہے میرے یا میں کرتا ہوں جناب اسمائیل کا کارنامہ بہت عظیم ہے اس میں کوئی شکر نہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جناب اسمائیل اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو مصیبت جانتے تھے اس لیے صبر کرنے قید کر رہے ہیں صبر ہوتا ہے مصیبت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر حیدر اکرنار اللہ کی دی ہوئی جان کو اللہ کی نبی کی حفاظت میں قربان کرنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا محمد محمد یہی وجہ ہے میرے دوستو اور میرے عزیزو علامہ غزالی دنیا نام جانتی ہے لیکن خات متطیمہ جنہیں اے یا العلوم میں یزید کی وقالت کی ہے کہ وہ تھا کوئی قصور نہیں تھا اللہ لگاؤ ان کے تصوب کا لیکن الفضلو ما شہدت بھیل آداؤ گوئی غزالی احیاء العلوم میں لکھتا ہے کہ جب نبی تشریف لے گئے کہ علی بسر رسالت پہ لیٹ گئے خالق نے برد میں ملائکہ سجائی ان میں پیش پیش جناب جبریل اور میکائیل سے فرمایا میں نے تمام پرشنوں واپس میں بھائی بھائی بنایا اور اے جبریل اور یائے میکائیل میں نے تمہارے درمان بھی بھائی چارہ قائم کیا ہے لیکن جالتو عمر آہد اکو ما اطول من الاخر تم میں تھی ایک ہی عمر دوسرے سے لمبی قرار دی ہے اب نہ جبریل کو پتا ہے کہ لیتا عمر میری ہے جنہ میکائیل کو پتا کہ طویل اور عمر میرا مقصر ہے خالق نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے کیون اپنے بھائی پر اپنی عمر قربان کر دے جبریل بھی خاموش میکائیل بھی خاموش خالق نے فرمایا علم تکونا مثل علی ابن ابی ثالث آہ اے میرے مقرب بارگا پرشتو کیا تم علی کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے کہ میں نے دنیا میں نبی علی کے درمان عقد مواقعات پڑا ان کو بھائی بھائی بنایا درہ دیکھو کہ آج ایک بھائی اپنی عمر عزیر کس اپنے دوسرے بھائی پہ قربان کر رہا ہے یہ فرما حکم یا آسمان کی بولنیا چھوڑ کے جاؤ پرش زمین پر اور جا کر پہلا دو اور عیری کی حفاظت کے لئے احتمام کرو یا ساکھ ان کو کوئی گزند نہ پہن جائے سنانچہ چشم زدن میں دونوں مقرب بارگا پرشتے زمین پہ آئے جبریل پر آنے کی طرف میکائل پینسی کی طرف کھڑے ہو گئے چکر بھی لگا رہے ہیں حفاظت بھی کر رہے ہیں اور حدیعہ تبریق بھی پیش کر رہے بخن بخن لکی ابن ابی طالب من بس لک یبا اللہ بک ف ملائکہ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو مبارک کون ایک کئنات میں جو تیری برابری کر سکے آپ وہ ہیں کہ جن کی ذات پر خالق اکبر بز میں ملائکہ سجا کے سخر ناز کر رہا ہے چنانچہ یہ مرحلہ آسان ہوا صبح کا سفیدہ پھوٹا کفار اندر داخل ہوئے چادر ادائی تو ولی نمودار ہوئے پوچھا نبی کہاں ہیں تو میرے سفرد کر گئے کہ مجھ دیس کوئی دو کہ کہاں ہے سلوات پڑھو محمد آل محمد برلی الغرض عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خالق نے نبی کو بچا لیا پر کافر نے تو پیغمبر کو شہید کرنے کی یا وہاں سے دیس نکال دینے میں کوئی کوتائی بھی ان کے قتل کی سوش کرنے والے بھی ان کو دیس نکال دینے والے بھی ان کی چادر تطیر پر صغیرہ گناہ کبھی کوئی دھبا ثابت نہیں کر سکے اللہ صلی اللہ محمد محمد پڑھے لکھوں کی اضافہ معلومات کے لئے ارگر دا جاؤں پیغمبر نے چار ہزار کے لگ بھگ موجز آپ دکھائے سنی شیعہ کتاب میں چھلک رہی ہیں لیکن وہ لوگوں کے مطالبہ پر لوگوں کے اصرار پر کہ یہ موجز دکھاؤ وہ موجز دکھاؤ لیکن جو موجز حسنین کے نانے نے عبداللہ اور آمنہ کے لال نے اکلی میں حسن رسالت کے تاج دار نے خود اپنی طرح سے پیش کیا تھا وہ صرف ایک ہے آپ سوچیں گے وہ کون سا موجز آئے میں کہوں گا وہ پیغمبر کے کردار کا موجز فرماتے وَلَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرَمْ مِنْ قَبْلِ ہی اَفَلَا تَعْقِلُون وَمُجْهِ نَبِي نَمَانْنے والو وہ میری رسالت میں شک و شبہ کرنے والو کیا تم غور نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں اپنی زندگی کی چالیس بہاریں ان پیدائیت لے کر شباب تک اس کے کمال و تمام تک چالیس سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں اگر تمہیں میری نبوت میں شک تو آؤ میرے کردار کی طرح انگلی اٹھاؤ زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں پیغمبر کے دشمن گرد نے چھکا لیتے ہیں لڑنے مرنے پہ توڑ جاتے ہیں لیکن پیغمبر کی کردار کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور پیغمبر کی چادر اس مدھ پر کسی سر کے اولہ کا بھی کوئی ثبت نہیں کرتا اللہ صلی محمد وآل محمد جو نیازہ پیغمبر کو کیوں بھی اتنے گالا دیا گیا ان کے قتل کی چوتہ رشت یار کی گئی پیغمبر کا کوئی نہ اخلاقی جرم تھا نہ کوئی خدا کا قصور کیا تھا نہ کوئی مخلوق کی اختلف کی تھی اگر پیغمبر کا قصور کی نظر میں کوئی سب سے بڑا جرم یہی تھا تو یہی تھا کہ وہ توہید پروردگار کے قائل تھے اور لوگوں کے خود صافتہ پتوں کو خدا نہیں مانتے تھے سلوات پڑھو محمد وآل محمد پر اللہ صلی اللہ سیازہ پتا چلا کہ پیغمبر اکرم توہید پروردگار کے قائل تھے اور مشرقین عراب تین سو ساٹھ خداوں کو بھی خدا کا شریع کار مانتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو ان کے سامنے گردن کیوں جگاتے ہو ان کی پرستش کیوں کرتے جب کہ بڑا پرستش ہسری کرتے ہیں تاکہ ہمیں بڑے خدا تک پہنچا دیں اور اس کا مقرب بنا دیں تو گویا شریعت نے واضح کیا اگر کوئی وسیلہ پکڑ نہیں تو اس کو مانو جس کو خدا بنائے تمہارے بنائے تمہیں خدا تک نہیں پہنچا سکتے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمائے قرآن میں کہ خدا تک پہنچنے تو کو وسیلہ بنا فرماتا خدا تک پہنچنا چاہتے تو کوئی وسیلہ دھونڈ کے لاؤ دھونڈی وہ چیز جاتی ہے جو موجود تو ہو پر معلوم نہ ہو اور بنائی وہ شہ جاتی ہے جو موجود ہی نہ ہو تو اللہ نے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا دھونڈ کے لانے اور پیش کرنے کا حکم دیا ہے جس سے پسا چلتا ہے میں شاء اللہ اندر والی تقریروں میں وضاعت کروں گا کہ وسیلہ بنانا خدا کا کام اللہ کے بنائے وسیلے کو پہچان کے خالق کی بارگاہ میں پیش کرنا بندوں کا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ایلی اللہ مصل على محمد و محمد یہی وجہ ہے کہ ان کو مشرقین کو اگر کوئی قد تھی کوئی زید تھی کوئی عداوہ تھی تو خدا کی وحدانیت کے عقیدے سے تھی چوانچہ خود قرآن خبر دیتا ہے اللہ فرماتے تم عجیب بندی ہو کہ جب میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے تو تم کافر بن جاتے ہو انکار کرتے ہو اللہ کا شر کیا جائے تو پھر ایمان لاتے ہو کیا یہی حق عبودیت ہے ایک اور جگہ فرماتا ہے وَعِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَحَشْمَ عَذَتْ قُلُوبُ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ تم نے جو خدای کو مختلف خانوں میں تقریم کر رکھا ہے کہ بارش فلانا برداتا ہے کہ اولاد فلانا دے خدا دیتا ہے کہ ہوایں فلانا دیتا جلاتا ہے کہ مشکل فلانی دیوی آسان کر دی یہ سب غلط ہے لا کائنات میں کوئی الہ اُس کا شریف نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ عبادت میں کم از کم اور نہیں تو چار چیزوں کو خالق چار چیزوں میں اپنے خالق و مالک کو باہر سمجھنا چاہئے یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے نبی اور آل نبی کا فرمان پڑھا جائے کتابوں کی ورگردانی کی جائے چودہ سو سال کی مدد میں علماء شیعہ نے جو کابشے کی ہیں ان کا ادنہ سا مطالعہ کیا جائے ایک جملہ کہتا جاؤں مصر کے قالم تھے رشید رضا مفتی محمد عبد جو ہوں جنہ نحج البلاغ کا حاشیہ لکھا نحج البلاغ کو مصر سے شایعہ کیا اس کی شرعہ لکھی ان کے شگر تھے اور وہ رسالہ معوار مصر سے نکالتے تھے انہیں ایک شمارے میں ایک بات لکھ دی کہ شیعہ مذہب کے پاس کوئی علمی لٹنے چر نہیں ہے یہ ہمارے مہتاج حوالہ دیتے ہیں تو ہماری تفدیروں کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری تاریخوں کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری کتا حدیثوں کی کتابوں کا وغیرہ وغیرہ تو نجف اشرف ایک غیور عالم نے یہ میری شیخ الاجعظہ بھی ہیں آغا بزرگ تحرانی آل اللہ محفی پرادی ترجنان اس غیور پر زند تشیعوں نے کلم اٹھایا اور مذہب شیعہ نے جو خدمات کی ہیں جو کتابیں لیکن ان کا تعرف قرانا شروع کیا چھبیس جلد از ذریعہ الہ تطانی فشیعہ کی چھپ کر مارکیڈ میں آ چکی ہیں لکھ کتابوں کے ثبوت مہیا لکھیں جا چکی ہیں لیکن شیعہ لہنے چاہتا تار و پھر بھی ختم نہیں ہوتا اسی عالم نے مردمہ یہ کہہ دیا کہ شیعہ مذہ میں کوئی شخصیت گزری نہیں آئے ہمارا فلانا مفسر فلانا محدد فلانا وزیر فلانا مشیر فلانا بادشاہ فلانا اپنا اپنا اتنا فلانا پڑھ لکھا فلانا علم فلانا شیعہ مذہ میں کوئی شخصیت نہیں آئے تو لبنان کے غیور عالم نے حض پید محسن امین اور عاملی نے سلام اٹھایا اور پچیس چھپیس جلدیں لکھ ڈالی آ یان شیعہ کہ شیعہ مذہ میں پیغمبر کی وفا سے لے کر آئے تک کتنے علم آلام کتنے مجتہدین اعظام کتنے علوم جدید و قدیمہ کے وہ مہر گزرے ہیں کہ دنیا ان کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنی سکتی سلوات پڑھے محمد و آل محمد فارغ تو لہذا اگر ان تمام کتابوں کو سامنے رکھا جائے چار سو کتابیں کو امام جعفر سادق علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی تھی چار ہزار شکر تھے حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کے جو صبح و شام مولا کی بارگاہ میں زانوی عدد تہہ کرتے تھے علمی استفادہ کرتے تھے ان قصول عربہ میعہ کہا جاتا ہے اور امام فرماتے دیں جو کوئی سنتے ہو لکھ دے جاؤ ایک ایسا دور آئے گا کہ آنے والی نصر تمہاری تاریزوں سے فیدہ اٹھائیں گی جاتا ان کتابوں کو چار تو اصل اصول کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء نے قطب عربہ مرتب کی آج ان قطب عربہ کو اور اصول اربہ میاں کو سامنے رکھ کر علماء آئی تک استفادہ کر رہے ہیں لہذا یہ اللہ کی صحیح میں چیزیں محفوظ ہیں شرط یہ کہ کتابوں کا متعلق کیا جائے لیکن فرق ہماری قوم میں نہ لیبریریا بنانے کا شوق ہے نہ متعلق کرنے کا شوق ہے نہ مغز ماری کرنے کا شوق ہے جو کوئی رسم یاب سڈیج والوں سے سن لیتی ہیں اگرچہ پڑھنے والوں کا کلمہ ہی زیدہ نہ ہو حصول اور فرو کا کوئی علم نہ ہو علم دین کی عفض سے بھی واقع نہ ہوں بشرتے کے فنکار ہوں جنیونی باتوں کو پلے باندھ لیتی ہے نتیجہ یہ نکلا ہماری قوم کا علمی ذوق دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے سنی سنائی باتوں پر یقین رکھا جاتا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی چند حقائق بیان کر دی ان کو غلط باتوں کو صحیح کہا جاتا ہے اسے کہتے ان کلاب فکر و نظر تلوات پڑھے محمد و آل محمد پر دکار شاعر ساج و ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ساج و ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدہ لی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر یا یوں کہہ دوں خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خرد خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرش مساد کرے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اس لیے میں قوم سے کہا کر تو انشاءاللہ میں چاروں کذاب ان دنوں میں سڑے پہ پیش بھی کروں گا میں کہت تو اگر زیادہ تار آپ علوم دینیہ نہیں پڑھ سکتے سیکڑوں لاحضاروں کذابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے علماء کی خدمت میں جا کر زانو عدب نہیں جھکا سکتے مراجی تخلیف سے اپنے عطائد اور عامال کی صلاح نہیں کرا سکتے تو گھر میں بیٹھے بٹھائے کم مذہ کم چار کتابیں تو رکھ لیا کرے ان چار کتابوں میں میری ذاتی کتاب ایک بھی نہیں ہے شاید کو سمجھے کہ اپنی کتابوں کے ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایک اللہ کا قرآن ہے جو ترجمہ آپ کو پسند آئے بہت ترجمہ ہو چکے ہے ایک نیج البلاغ علی ولی کے خطبوں والی کتاب ہے اس کے بھی سننی شیعہ کئی ترجم چھپ چکے مارکیڑ میں مل جاتے ہیں جو ترجمہ آپ کو پسند آئے وہ بھی مگوال ایک صحیح طرح کاملہ ہے اس کی بھی کئی طرح ترجمہ چھپ چکے مارکیڑ میں مل جاتے ہیں صحیح طرح کاملہ بھی مگوال ایک چوتھی کتاب میں گزارش کروں گا کہ اگر رکو نہیں پڑھ سکتے آدھ رکو آدھ رکو نہیں پڑھ سکتے دو چار ایسے قرآن کی پڑھ اس کا آشیہ بھی پڑھ لیں ترجمہ بھی پڑھ لیں تاکہ پتا چلے کہ خدا کا پیغام اپنے بندوں کے نام کیا ہے نیجل بلاغ پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتے آدھ پڑھ لیں آدھ نہیں پڑھ سکتے اس کا بھی تیسرا چوتھا حصہ پڑھ لیں چاند سترے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں کہ مولا اپنے غلاموں کو فرماتے کیا ہیں سیفہ کاملہ کی متعدد سیکڑ دعائیں زرزانہ ایک دعا مکمل نہیں پڑھ سکتے آدھ پڑھ لیں اس کا بھی آدھ حصہ پڑھ لیں اسے کم بیش پڑھ لیں لیکن یہ سوچ کے پڑھ سمجھ کے پڑھ کہ معصوم اپنے خالق و مالک بارگاہ میں ارض و نیاز کرنے کا طریقہ کیا بتاتے ہیں اور اصول و قرآ کافی چہاردہ معصومین کے مستند فرامین کا مجموعہ ہے اصول کے بارے میں فرو کے بارے میں دیر کے مختلف شعبوں کے بارے میں اپنی کیا اپنے کیا کو چھوڑ کر اپنی رہ کو چھوڑ کر ذاتی تخری جات کو چھوڑ کر یہ دیکھے کہ اللہ کا نبی کیا فرماتے حال نبی کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ چند دن ان کا متعلق کروگے تو چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہم سنتے کیا ہیں کتابوں میں لکھا کیا سلوات پڑھو محمد و آل محمد بار اللہ غیر ہماری کتابوں سے فیدہ اٹھا رہے ہیں پر اپنوں کو پتا نہیں ہے نہج البلاغ پر جب ہمارے برادران اسلامی کی نگاہ پڑی جس کے گھر مفتی جفر زین والی نہج البلاغ مترجم موجود اس پر علام علی نقی کا مقدمہ بڑا بسیر اس میں ملحظہ کر لینا تو علماء اذر نے جب نہج البلاغ پڑی تو بجھب زبان ہو کہ کہا اگر مسلمانوں کے بار نہج البلاغ کی شکل میں حیدر قرار کے مثالی خطبات نہ ہوتے امت مسلمہ کو کون بتاتا کہ شان کی دیا حقہ ہے اور جب انہوں نے سیفہ کاملہ کی دعاوں کا مطالعہ کیا تو وہ علماء کہے اگر مسلمانوں کے پاس اکریم امامت کے چوتھے تعایدار چوتھے وفی رسول زین العاب دین کی مقدس دعاوں کا مجموع نہ ہوتا مسلمانوں کو کون بتاتا کہ اپنے خالق و مال کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرنے کا طریقہ کیا ہے شان کیا بتائی اور اپنے غلاموں سے چاہتے کیا ہے پھر نزین العابدین کی دعاؤں کی خبر ہر 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 موضوع کے بارے میں گناہ بڑھ جائیں بخشوانا چاہو تو یہ دعا پڑھو ماں باپ دنیا سے گزر جائیں ان کی بخشیں چاہتو تو یہ دعا پڑھو اولاد نہ فرمان ہو جائے ان کو متی و منقاط بنانا چاہتو تو یہ دعا پڑھو اگر تنگی رزق میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ سے رزق کی تقاض کرتے ہو تو پھر یہ دعا پڑھو اگر کرزہ سر پہ چڑھ جائے کہ کرزخوا پریشان کریں تو یہ دعا یوں مانگو یعنی زندگی کے ہر ہر صحبے کے بارے میں امام کی بتائی ہوئے دعائیں موجود آئیں وہ پھلانی کتاب میں وہ عمل لکھا ہے پھلانی کتاب میں یہ عمل لکھا ہے اور جن کو خالق آل محمد جیسے رہبر رہنمہ عطا فرمائے ان کو غیروں کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں روایت اصول کافی جیسی مستند کتاب میں ہے جو آل محمد کے گھر سے نہ نکلے اس کو باطل سمجھ کے چھوڑ دو جو ہمارے گھر سے ملے اس کو حق سمجھ کے پکڑ سلوات پڑھیں محمد و آل محمد فارد تو میرے دوست اور میرے عزیز گھنڈا مکمل ہونے چند میند باقی رہے گئے بات بات ابھی تک بہت ہیں انشاءاللہ یار صحبت باقی یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو میں کر رہا تھا جب سب چار چیزوں میں خدا کو واحد اللہ شریک نہ مانا جائے اس وقت تک بھج سکتا ہے تو کہ شرک وہ نا قابل معافی جرمہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ ارشاد موجود ہے اللہ جس گناہ گار کو جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا لیکن شرک وہ گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے لہذا شرک سے بجنا ہے تو تو توحید کی ان چار اقسام کو سمجھ نہ پڑے گا اور ان چار قسموں سے جو شرک کی چار قسم سے کوٹ دی ہیں ان سے دامن کو بچانا پڑے گا کیونکہ توحید کی چار قسمیں ہیں سب علماء آلام کا اتفاق ہے توحید ذاتی توحید صفاتی توحید افعالی اور توحید عبادتی توحید ذاتی میں خلل آجائے تو شرک ذاتی پیدا ہو جاتا ہے توحید صفاتی میں نقض پیدا ہو جاتا ہے توحید افعالی میں خلل پڑ جائے تو شرک افعالی پیدا ہو جاتا ہے توحید عبادتی میں اگر خلل زلل پڑ جائے تو شرک عبادتی لازم آتا ان چار قسم کے شرکوں سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے توہید کو چاروں قسموں سمیت ماننا پڑے گا اور شرک کی چاروں قسم سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد پارک خلاف کا آجر کرتا ہوں تفضیلات انشاءاللہ بات میں بیان کی جائیں گی کہ اللہ کی ذات میں کوئی افقہ شریک نہیں ہے اللہ کی ذات ہماری ذات یہ غیر سیدہ ہے پھر جو غیر سیدہ ہے کوئی چودری ہے کوئی مغل ہے کوئی خانہ ہے کوئی ملکہ ہے کہ کوئی میری طرح ڈھکو ہے مجھے کوئی لوگ ڈھکو لکھتے ہیں کوئی نجبی لکھتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب نے میرے کلام مضمون لکھا لاہور کے پرچے میں بچانا تو پرچے والا بھی نہیں رہا انہیں کہا میرے نام کے ساتھ آج نجبی لکھا گیا پہری زفعہ جبتا ہے شہیز کے دور میں لاہور میں ہمارا کنونشن ہو رہا تھا انہیں کہا ایک بڑی گہری سازش ہے لوگوں کو متوجہ ہونا یہ ڈھکو صاحب نجبی بن رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا اللہ کے بندور ڈھکو میری ذات ہے نجبی میرا عنوان ہے چار لف میں نے نجب شدہ میں جا کے پڑھے ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے لکھنے والے مجھے کوئی نجبی لکھے کوئی ڈھکو صاحب لکھے جو کچھ میں ہوں وہ سب جانتے ہیں تو میرا نام محمد حسین ہے تو لہٰذا کوئی یہ ہماری ذاتیں ہیں لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ نہ سید ہے نہ غیر سید ہے نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی چودری ہے اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لا اول لعولیت ہی ولا آخر لعاخریت ہی ہم اتنا کہتے ہیں نہ اس کی کوئی افتحہ ہے نہ کوئی انتہا وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہول اول ہول آخر ہول ظاہر ہول باطن سب سے پہلا بھی وہی ہے اور سب کے آخر میں بھی وہی ہوگا وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے ظاہر اتنا کہ کئنات کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے اور باطن اتنا نبی بھی کہتے ہیں نظر آتے ہیں ماہ حرف